بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایسا جو ہے جپ لوگ بیک کا کمال دکھانے والی ہوں فون کے ساتھ کی آپ لوگ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی ساتھی ساتھ آپ کو اور بہت سارے کچن کے جو ہے میں کچن ٹپس بتانے والی ہوں یا حیک کہ لیجی حیک بتانے والی ہوں جو آپ کی لائف کو ایزی کریں گے ساتھ ایسا اس مہنگائی کے دور میں آپ کے روپے پیسے کی بچت کریں گے جو کی بچت کرنا ہمیں جرور ہی چاہیے کیونکہ آگے جو ہے مہنگائی اور بڑھتی جا رہی ہے تو ہماری جو سیونگ ہوگی ہمارے ہاتھ کی وہی ہمارے کام آئے گی اس لئے ہم جتنا بچا سکتے ہیں ہمیں بچت جرور کرنی چاہیے سب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت اچھی عادت ہے اور یہ جو بھی میں آپ کو کیچن ٹپس دکھا رہی ہوں وہ سری ویڈیو کے لئے نہیں ہے وہ میں خود بھی اپناتی ہوں اور مجھے بھی ہیلپ فل لگتے ہیں اس لئے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں تو چلیے جلدی سے میں آپ کو یہ ساری کیچن ٹپس جو ہے شیئر کر دیتا ہوں جو کی بہت زیادہ ہی کمالکی ہے تو ہیک نمبر ون ہمارا ہے اس طرح کے ریمونٹ کے حوالے سے کہ ریمونٹ جب اس طرح سے بند ہو جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا اور جب ہم کھولتے ہیں تو ہمارے نیلز تو ہوتے نہیں ہیں نیلز اگر تھوڑے پھوٹ رہے تو ہم کھول بھی لیں اور نیلز نہیں ہوتے تو اس کے جو اندر سیل ہوتے ہیں بیٹری ہوتے وہ نکل نہیں پاتے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے یہ سائیڈ بین لینی نہیں ہے اور اس کے ہیلپ سے آپ نے یہ کھول لینا ہے بہت اچھے سے یہ سیل آرام سے نکل جائے گا جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور ابھی دیکھیں میں آپ کو اس کو صحیح کر کے دکھانے والی ہوں کہ کس طرح سے اور اب میں اسے اچھے سے فکس کر دوں گی ریمونٹ کے اندر ان بیٹریوں کو اور ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ صحیح ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا جو ہے ایسی کا ریمونٹ جو ہی چل رہا ہے آپ اس طرح سے اور بھی سارے ریمونٹ کے جو سیل کو نکال کے صحیح سے لگا سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ٹپ نمبر ہماری ٹو کی طرف جو کی آٹے کے حوالے سے ہے آج کل آٹہ نکالنے کا ایک بہت ہی وائرل سا ہیک چل رہا ہے اسے ہم آج ماتے ہیں اور جو اگر کام آیا نہیں آیا دونہ آپ کو بتائیں گے اور کس طرح سے آپ نکالیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو ویسل سے آج کل چل رہا ہے کہ اسے آٹے میں ڈالیں اور ہلکا سا گھومائیں اور آٹہ اس میں آ جاتا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے گھومائے لیکن آٹہ اس میں نہیں آیا تو یہ بالکل بڑایا والا سرونگ سپول لیا اس سے آٹہ نکال لیا تو بلکل نہیں گرتا ادھر ادھر اور بہت اچھے سے نکل جاتا ہے مجھے یہ طریقہ بہت پسند ہے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹپس کی طرح تو یہ والا ہے جو ہے آپ کی کچن کی ٹاول کو ارگنائز کرنے سے ریلیٹڈ ہے کچن کی ٹاول جو آپ ادھر اگر اسے ہی رکھ دیتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کس طرح اسے فولڈ کریں تو آپ نے کیا کرنا اس طرح سے اسے ڈبل فولڈ کرنا ہے جس طرح سے میں دکھا رہی پھر اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے جتنے بھی آپ کے کچن ٹاول ہوں گے آپ نے اسی طرح سے کرنا بہت ایزی طریقہ ہے اور اس سے بہت اچھے سے ارگنائز ہوتے ہوئے اور دیکھنے میں بھی میسی نہیں لگتا آپ کا کچن بھی بہت اچھا جو ہے ارگنائز رہتا ہے تو دیکھیں یہ بہت ہی کمال کی ٹپس ہے اور بہت جبردست دیکھیں کتنے اچھے سے ہم نے کیچن ٹاول کو فولڈ کر لیا ہے اور یہ فولڈ کا طریقہ مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ سارے ٹپس ہیں میں خود جو ہے فالو کرتی ہوں اپناتی ہوں اور اپنے کام کو آسان بناتی ہوں اس لئے آپ لوگ کے ساتھ میں یہ شیئر کر رہی ہوں تو چلیے بڑھتے ہیں نیکس ٹپس کی طرف تو یہ اس طرح کے کول گیٹ ہو یا کوئی بھی جو ٹیوب وغیرہ ہوتی ہے اوئلمنٹ ہوتا ہے اسے جب وہ ختم ہونے والا تو اسے نکالنا بہت مسکل ہو جاتا ہے بھوری طرح سے تو دیکھیں اس طرح سے میں سائیڈ پین سے اس طرح سے پریس کر رہی ہوں تو جو بھی اس کے اندر کول گیٹ ہے نا آنگی کی طرف جا رہا ہے تو جو بھی ٹیوب ہو کچھ ہونا آپ بلکل بھی اسے نا اس طرح سے نہ فکیں اس کے اندر بہت سارا نہ ہوتا اور ہم فیک دیتے ہیں تو وہ ویسٹ جاتا ہے اور ہمارے پیسے کی جو ہے ویسٹ اج ہو جاتی ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا دیکھیں کتنا سارا کول گیٹ ہے اور آنگی کی طرف آ چکا ہے اب اس سائیڈ بین کو میں اٹیچ کر دوں گی تاکہ یہ پورا کھلے نہیں اور پھر ہم آرام سے اس میں سے کول گیٹ نکال کے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ٹیپس بھی نہ مجھے بہت زیادہ کام کی لگتی ہے اس لئے آپ کے طرح میں نے یہ بھی شیئر کر دی ہے اور ان ساری ٹیپس میں سے آپ کو کونسی زیادہ اچھی لگ رہی ہے نہ وہ بھی مجھے کومنٹ کر کے بتائے گا اور چینل پہ جو فرس ٹائم میں چینل کو سبسکرائب کر کے نہ مجھے سپورٹ کیجئے گا بیل آئیکن پہ پریس کر کے اور نوٹیفکیسن کو سلیکٹ کر لیجے گا اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی نیکس ٹیپس کی طرف تو ہر گھر میں کچھ بیسک سی دوائیاں ہوتی جیسے کی دردگی بخار کی اور جو ہے گیس وغیرہ کیونکہ گیس کی پروڑن بھی ہر کسی کو ہو جاتی ہے اور گرمیاں بھی ہیں تو گرمیوں میں ہر کسی کو گرمی کے وجہ سے اور کچھ تھوڑا سا بھی بھاری کھا لیا تو گیس بن جاتی ہے تو اس لئے کچھ دوائیاں ہم اپنے گھر میں بیسک سی رکھتے ہیں تو ان دوائیاں کو سٹور کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جس سے ان کی سمیل ہے بہار نہیں آئے گی اور بلکل یہ سیلیں گے نہیں دوائیں اور بہت اچھی سے بنی رہیں گی تو ہم سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی دبے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم نہ کبار سمجھ کے فیک دیتے ہیں بلکل میں مت فیکی تو یہ ہے میرے پاس مٹھائی کا دبا تو یہ آدھا کلو اس میں مٹھائی آئی تھی دبا کھالی ہو گیا اور دبا دیکھنے میں بھی اچھا لگا مجھے تو میں نے سوچا ہے اسے کس طرح سے یوز کر لیا جائے تو میں نے اس میں رکھ دی اپنی خوش دبائیاں جو کی ہم سب کے گھر میں تھوڑی بہت ہوتی ہیں جیسے کی ڈروپ بھی ہوتی ہیں آنکھ رو کی کان کی تو ان سب کو میں اس میں ارگنائز کر کے رکھ لوں گی تو یہ اب ہمارا بہت کمال کا ارگنائزر بن کے تیار ہے تو چلیے بڑھتے ہیں نیکس ٹیپس کی طرف تو یہ ہے جیپ لوگ بیگ اور یہ ہے فون تو اس جیپ لوگ بیگ سے ایسا ارگنائزر بنانا آپ کو بتائیں گے اس سے آپ کا فون ہے نا بلکل بھی اس میں فون میں نمی آ جاتی ہے تو نمی سے بچانے کے لئے کہ فون خراب نہ ہو تو ہمیں جیپ لوگ بیگ لینا ہے نائف کو ہلکا سا گرم کریں گے اور اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ بھی ہوگی ساتھ میں جو ہے جیپ لوگ بیگ آپس میں چپک بھی جائے گا جہاں سے کٹنگ ہو رہے تو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے اور بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اس طرح سے آپ اپنے کچن میں بھی نا فون کا یوز کر پائیں گے اور فون بلکل خراب بھی نہیں ہوگا اور اگر مان لیجے آپ کو یہ ریسپی دیکھ کے بنا رہے تو اس میں رکھ کے لگا دیجئے اور پھر آپ کے اگر ہاتھ میں کچھ لگا بھی ہے تب بھی آپ فون چلا سکتے ہیں فون بلکل بھی خراب نہیں ہوگا فون کی سکرین پر کچھ نہیں لگے گا تو یہاں دیکھیں ہمارا یہ بہت ہی ہنڈی سا ارگنائزر بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہمنا فون کو اس طرح سے ڈال دیں گے اور یہاں پہ اس کو جپ لوگ کو لگا دیں گے اور یہ دیکھیں کتنا بہترین سا ہمارا بن کے تیار ہے تو جس طرح پرینٹ ہے اس سائیڈ میں بیک کروں گی فون کی اور جہاں پرینٹ نہیں ہے اس طرف میں فرنٹ کر لوں گی فون کی تو یہ دیکھیں اور اس کو چلانا بھی آسان ہے ایسا نہیں ہے کہ جپ لوگ بیک میں ڈال دیا تو آپ کا فون نہیں چلے گا بہت ایزلی چلے گا اور ایک طریقہ اور ہے کہ اگر آپ فون چارج میں لگا رہے ہیں تو اسے چارج میں لگانا بھی آسان ہو جائے گا وہ کس طرح سے وہ میں آپ کو دکھا دیوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی فون کا کوئی ہولڈر نہیں ہے اور فون کو چارج لگانے میں دکت آتی ہے تو وہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے لے لینا ہے نا ڈبل ٹیپ جی ہاں ڈبل ٹیپ سبھی گھر میں آرام سی مل جاتی ہے اور ڈبل ٹیپ ہمیں تھوڑا سا دو کٹ لے لینا ہے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے کٹ کر لکے آرام سی ہاتھوں سے ہی کٹ ہو جاتے ہیں اور اسے اس طرح سے ہمیں لگا لینا ہے اور پھر اس کے اوپر سینا اسے ہم ریموو کر دیں گے اور میں اس کے آپ کے ایسے میں نے لگا مجھے تو یہ طریقہ اتنا زیادہ سیف نہیں لگا کیونکہ اگر ہم لگا کے شوڑے اور کوئی فون گیر جائے تو مشکل ہے لیکن ہم اگر آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے اسے لگا کے چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس فون ہولڈر نہیں ہے تو تو یہ طریقہ بھی آسان ہے اور ایزی ہے اور بہت ہی ہینڈی ہے اور جیرو کوسٹ میں یہ سب طریقے ہیں اور آپ کے کام کو آسان کریں گے تو ایہوپ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو جلدی سے لائک کر دیجئے شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم